السلام علیکم ناظرین اکرام میں عامل ناظر بختیار گلوبل عملیات کی طرف سے عجاب دوستوں کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں ناظرین اکرام آج کا یہ بہترین سپیشل عمل آج کا یہ خاص عمل اپنے منپسند شادی کے لیے ہے جہاں آپ رشتہ کرنا چاہو وہاں آپ کا رشتہ جلدی ہو جائے گا اس سے پہلے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک گلوبل عملیات کا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو آپ لوگ ابھی اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ یہ ہم سب کا چینل ہے ہم سب اس سے سیکھنے سکھانے آتے ہیں یہ ہم سب کا ایک کمیونٹی ہے دوسری بات ناظرین اکرام آج جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بہن بھائی چاہے جہاں سے ہو پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر ہو اگر وہ ہم سے کام کروانا چاہتے ہیں تو وہ کسی بھی ٹیم ہم سے کال پہ بات کر سکتے ہیں چاہے وہ وارس اپ پہ ہو یا فون کال پہ ہو وارس اپ کا نمبر سکرین پہ آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہوگا اور اگر اسکرین پہ آپ لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہا تو آپ لوگ ڈسکرپشن میں جا کے وارس اپ کا نمبر لے کے کسی بھی ٹیم رابطہ کر سکتے ہیں چاہے جیسا بھی کام ہو انشاءاللہ آپ لوگوں کا کام چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ہوا کرے گا ناظرین اکرام آج کا یہ بہترین عمل ان بہن بائیوں کے لیے خاص کر جن کے رشتے نہیں ہو رہے ہو جن کے رشتے پسے ہوں جن کے رشتے ہونے کے بعد واپس کینسل ہو جاتے ہوں رشتہ پکا کرنے کے لیے آپ اس عمل کو استعمال کر سکتے ہو اپنے منپسند رشتے کے لیے آپ اس عمل کو استعمال کر سکتے ہو جہاں آپ نے رشتہ کرنا ہو چاہے لڑکا اپنے پسند کا رشتہ کر رہے ہو لیکن اس کا رشتہ نہیں ہو رہا ہو چاہے لڑکی اپنے پسند کے رشتہ کر رہی ہو لیکن اس کا رشتہ نہیں ہو پا رہی ہو اس کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہو اپنے رشتے کی بندش ختم کرنے کے لیے بھی آپ اس عمل کو لکھ سکتے ہو بہت ہی بہترین اور سپیشل عمل ہے یہ اگر آپ اس نقش کو لکھ نہیں سکتے تو آپ اس نقش کی فوٹوکافی بھی استعمال کر سکتے ہو بہت سے دوست مجھے یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم لوگ اس نقش کو لکھ نہیں سکتے کیا اس نقش کی فوٹوکافی استعمال کر سکتے ہیں تو میں ان دوستوں کو کہتے رہتا ہوں کہ اس نقش کی آپ فوٹوکافی استعمال کر سکتے ہو اس نقش پہ سکرین پہ نمبر اور گلوبل عملیات آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے یہ ویڈیو جب آپ آخر تک دیکھو گے تو آخر میں آپ لوگوں کو صاف تعویز نظر آئے گا آپ وہاں سے سکرین شوٹ لے کے اس کو استعمال کر سکتے ہو بہت ہی زیادہ آسان ہے کوئی مشکل کام نہیں آسانی سے آپ اپنا کام نکال سکتے ہو اس سے خاص کر رشتے کی بندش کے لیے یہ بہت بہترین اور کارگر عمل ہے ناظرین اکرام اجازت کے ساتھ استعمال کیجئے گا اجازت کے بغیر استعمال مت کیجئے گا اجازت لینے کے لیے آپ لوگوں نے کومنٹ بوکس میں کومنٹ کرنی ہے اس کا جواب کے لیے آپ لوگوں نے پھر اپنی باری کا انتظار کرنا ہوگا کیونکہ میں نے بہت سے کومنٹوں پر جواب دینے ہوتے ہیں اس لیے ٹیم کی کمی کی وجہ سے ایک یا دو دن لگ سکتے ہیں چوبیس گھنٹے لگ سکتے ہیں تو آپ نے اپنی باری کا انتظار کرنا ہوگا دوسری بات جو کہ بہت ہی ضروری ہے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ اکثر دوست ویڈیو لاس تک آخر تک غور سے نہیں دیکھتے اور بات میں بولتے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں ہے ہمیں وہ سمجھ نہیں ہے آپ نے لکھنے کا طریقہ کار نہیں بتایا تو لکھنے کا طریقہ کار میں بتا رہتا ہوں اور سب کچھ میں بتاتا رہتا ہوں جیسا کہ اس نقش کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا اس نقش کو آپ لوگوں نے جمعے کے دن لکھنا ہے بعد نماز فجر جو زہرہ کی ساتھ ہوتی ہے اس میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے تین عدد تعویز لکھنا ہے ایک اپنے گلے میں ڈال دینا ہے اور دوسرا اپنے انصر کے مطابق استعمال کرنا ہے اور تیسرے نقش کو آپ لوگوں نے پھلدار درخت پہ لٹکا دینی ہے اس نقش کے نیچے آپ لوگوں نے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام ضرور لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اسی نقش کے چھ عدد بتیاں بنانے ہیں جو کہ ہر رات کو آپ لوگوں نے ایک ایک اپنے مقصد کے اعتبار سے جلانا ہے اس نقش کو آپ لوگ محبت کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو محبت کے لیے بھی بہترین کام کرے گا حاضری کے لیے بھی کام کرے گا لیکن خاص کر یہ نقش رشتے کے لیے اپنی منپسند رشتے کے لیے بہت بہترین اور اچھا ریزرٹ دے دیتا ہے میں استعمال کرنے کے بعد تین دن کے اندر اندر اس سے ریزرٹ لے لیتا ہوں آپ لوگ بھی استعمال کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی اچھا ریزرٹ دیا کرے گا ناظرین اکرام اجازت کے ساتھ استعمال کیجئے گا اجازت کے بغیر استعمال مت کیجئے گا اگر آپ لوگوں کو اجازت کی ضرورت ہو تو آپ لوگ کومنٹ بوکس میں کومنٹ کیجئے گا انشاءاللہ میں اس کا رینمائی اور اس کا جواب آپ لوگوں کو دیا کروں گا دوسری بات جو میں اپنے دوستوں اپنے ویورز اپنے سبسکرائبر سے کہوں گا کہ آپ لوگوں نے ویڈیو لاس تک آخر تک ضرور دیکھنا ہے اور ان ویڈیوز کو شیئر ضرور کرنا ہے کیونکہ بہت سے مصیبت زدہ بین بائی گروں میں بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ عاملین کے پاس نہیں جا سکتے نہ ان کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی عامل کے پاس چلے جائے تو اگر گر میں بیٹھے بٹھائے وہ اس عمل سے استفادہ حاصل کرے ان ویڈیوز سے استفادہ حاصل کر سکے تو اس کار خیر میں ہمارا اور آپ کا برابر کا حصہ ہوگا لائک کرنا مت بولئے گا اپنے رائے سے مجھے ضرور اگاہ کیجئے گا خاص کر وہ بین بائی جنہوں نے ان نقوش سے استفادہ حاصل کیا ہو وہ ضرور اپنا رائے کومنٹ میں لکھئے گا لائک کرنا بھی مت بولئے گا کیونکہ یہ میری رہنمائی ہوگی اور میرے لئے خوشی کا باعث ہوگا کہ آج میرے دوست میرے ویورز میرے سبسکرائبرز میرے ویڈیوز کو میرے تلسمات کو لائک کر رہے ہیں اللہ حافظ